نائیت کلاس آج کے لیکچر نمبر سکس کا لاسٹ ٹاپک ہے کومپریہنشن پیسج نمبر تھری آج ہم نے کومپریہنشن آف پیسجز میں سے بھی ایک پیسج پیسج نمبر تھری کرنا ہے تو غور سے اچھی طرح سے پیراگراف کو سنیے گا سمجھئے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کے questions جو اس کے نیچے given ہوں گے ان کے answers نوٹ کروائے جائیں گے اور ان کو آپ کو ویڈیو پہ بھی دکھایا جائے گا تو اگر کوئی confusion ہوگی تو آپ وہاں پر چیک کر لیجئے گا تو پہلے آپ اس پیسج کو غور سے سنیں اور سمجھیں once a stag was drinking at a stream ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک stag یعنی ایک بارہ سنگا ایک ندی پر پانی پی رہا تھا he happened to see his reflection in the water اتفاق سے اس نے پانی میں اپنا اکس دیکھا reflection اکس he was pleased to see his beautiful horns وہ اپنے خوبصورت سینگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا horn sing but when he saw his thin legs مگر جب اس نے اپنی کمزور ٹانگیں دیکھیں یا پتلی ٹانگیں دیکھیں he felt sad وہ اس نے افسوس کیا یا اسے دکھ ہوا as he thought they were ugly کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ ٹانگیں بہت بدنما تھیں اگلی بدنما suddenly اچانک ہی he saw a pack of hounds at a distance اس نے دور فاصلے پر hounds یعنی شکاری کتوں کا ایک جھنڈ دیکھا he ran as fast as his legs could help him وہ اتنا تیز بھاگا جتنا اس کی ٹانگوں نے اسے بھاگنے میں مدد دی soon he left the hounds far behind جلد ہی اس نے ان hounds کو بہت پیچھے چھوڑ دیا he had to pass through a thick forest of bushes پھر اسے ایک جھاڑیوں سے بھرے ہوئے گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑا bushes جھاڑیاں his horns got caught in a bush اس کے سینگ ایک جھاڑی میں الج گئے ایک جھاڑی میں پھنس گئے he tried hard to pull his horns out of it اس نے اس میں سے اپنے سینگ باہر کھینچنے کی کوشش کی but all in vain لیکن ایسا کرنا بیکار رہا in vain بیکار لا حاصل by now اب تک the hounds had come up hounds اس تک پہنچ چکے تھے they fell upon him ghost پر جھپٹ پڑے and tore him to pieces اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو یہ تھا آپ کا comprehension passage جو کہ آپ کی انگلیش کی ہی سٹوری میں سے ایک paragraph لیا گیا ہے اور اب اس سے related نیچے questions ہیں جو جن کی تداد six ہے اور اب آپ نے six questions کے answer جو ہیں وہ نوٹ کرنے تو question number one ہے what was the stag doing stag کیا کر رہا تھا answer the stag was drinking water stag پانی پی رہا تھا number two what did he see in the water اس نے پانی میں کیا دیکھا answer ہے he saw his reflection اس نے اپنا عقص دیکھا reflection دیکھا number three why was he pleased وہ کیوں خوش ہوا answer he was pleased to see his beautiful horns وہ اپنے خوبصورت سینگ دیکھ کر خوش ہوا number four what made him sad اسے کس چیز نے افسردہ کر دیا his thin answer his thin legs made him sad اس کی دبلی پتلی ٹانگوں نے اسے افسردہ بنا دیا question number five why did he run وہ کیوں بھاگا answer he ran for his life وہ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگا اور last question how did his legs help him اس کی ٹانگوں نے اس کی کس طرح سے مدد کی answer his legs helped him to run fast اس کی ٹانگوں نے تیز بھاگنے یا تیز دوڑنے میں اس کی مدد کی تو نائیت کلاس یہ ہے آپ کا comprehension of passage بھی یہاں پر مکمل ہوا اور اس کے question answers بھی آپ کو کروا دئیے گئے اب آپ نے تمام six questions کے answers کو اچھی طرح سے یاد کرنے اور ذہن نشین کرنے اور اس paragraph کے اندر سے بھی آپ نے ان answers کو relate کرنے ملانے دیکھنے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ answers آپ کو اس paragraph کے اندر بھی موجود جہاں جہاں ہیں وہاں آپ کو اس کا پتا چلے کیونکہ اس طرح رٹا مارنے کی بجائے آپ کو اس passage کے اندر سے دیئے گئے questions کے answer ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے ڈھونڈنے